بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا رمید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ پسر رہی ہو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں میری دلہن اس لئے کہ شادیاں ہو بھی رہی ہیں ہونے والی بھی ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بھی خوشی قیامت مطلق کو ہے تو یقیناً آپ بھی اسی دور دور میں ہوں گے کہ کہاں سے کپڑے اچھے بنیں گے کونسا کلر کومبینیشن اچھا ہے کام کیسا چل رہا ہے ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے سو ہم نے یہ بھی کسی لئے ڈیزائن کیا ہے کہ پاکستان کے وہ سب خوبصورت برینڈز اور ڈیزائنرز جو کہ اس تیم اور کانسپ پر کام کر رہے ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتا چلے کہ ان کے پاس کیا کیا کچھ اویلیبل ہے اور آپ کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ کلیک کر سکتے ہیں کہاں سے کیا کیا کچھ پک کر سکتے ہیں اچھا دولن بننے میں ترفیائی تو نہیں ہوتا نا کہ کپڑے بہت خوبصورت ہونے چاہیے ویسے تو میں بتا دوں آج کہ ہماری جو ساری پیاری پیاری سی برائیڈز ہیں جن میں سے کچھ اس وقت اس وقت جو ہیں وہ ونیمہ برائیڈز ہیں کچھ جو ہیں وہ مین ڈے کی بھرات کی دولنیں بنی ہوئی ہیں ان سب کے میک اپ جو ہیں ملا بیل نے کیے ہیں ان سب نے سم سارا خوبصورت برائیڈل ریسز پہنے میں ہیں اور ان کے ڈزائنر بھی میرے ساتھ ہیں میں نے ویلکم کہوں گی ازہر تشریف لائیے ازہر آج تک بسے کومن لی بسے تو بہت میل ڈزائنر بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں لیکن زاتر فیمیل ہیں جو برائیڈل ریسز بناتی ہیں لیکن ازہر اور یہ سب ازہر کی کیٹیویٹی ہے آموال شکریف لائیڈل ریسز بناتی ہیں تو ہماری ٹیم میں کافی کریٹیو ینگ انڈیویجوز ہیں جو ہم مل کے کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں جو ہماری ہائر مینجمنٹ ہے لیکن جو کریٹیویٹی ایسپیکٹس ہیں we have a whole team اس لیے آپ کو اتنے ڈیفرنٹ آئیڈیز نظر آرہیں جن کو ہم پوٹ ٹگیدر کرتے ہیں ایک اٹھا کرتے ہیں اچھا لیکن جسے میں بھی بات کر رہی تھی کہ دلند بننے میں صرف یہ سوڑی ہوتا ہے کہ بہت کپچھے کپڑے پہن لیے بہت اچھا میک اپ کر لیا یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے پہلے ہوتا ہے شروع کام جبکہ آپ کو اپنی سکن اپنے بال اپنی صحت اپنی فٹنس ان ساری چیزوں کو منٹین کرنا ہوتا ہے کیونکہ بہت خوبصور جوڑے میں اگر ایک خاتون فٹی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بلکل ہر برائی کی کوشش ہوتی ہے یہ ایک کامن پروblem ہے جو ہم پیس کرتے ہیں ہر برائی کی کوشش ہوتی ہے کہ شیلکس ہر اپسلوٹ بیسٹ اپسلوٹ بیسٹ اپسلوٹ بیسٹ تو جب وہ آتی ہیں شروع میں ان کی میزرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں اور جب وہ آتی ہیں اپنے جوڑے کے لیے ان کی میزرمنٹس چیلوگی ہوتی ہیں اچھا کیونکہ ہر لڑکی کو ہوتا ہے کہ اس کی سکن سب سے بیسٹ لگے اس کی فیزیق سب سے اچھی لگے کیونکہ ایسے بھی یہ جہاں سنٹر آف اٹنشن وہ ہے تو فر دات ویڈی آف تو ورک ہر تو میک شور کہ جو کام ہم اپنے کپلوں کے اوپر کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کریں کہ جب کلائنٹس اپنے کپلے لینے آئیں اس کے اندر مارجنز ہوں جن کو ہم اڈجسٹ کر سکیں اکورڈن ٹو دیرپارم اور بیسے بھی یہ اتنے فلیٹرنگ کٹس ہیں سارے کہ اس میں بہت ساری ایسے فلاس جو بازوقات نہیں بھی اتنا جلدی کبر ہو سکتے اگر کسی کے ایک دو مہینے میں شادی ہے تو کتنا کوڑیوز کرنے گی کتنا کوڑیوز کرنے گی تو وہ بھی بہت اچھی سے کبر ہوگی ہمیں سب ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے آج یہاں پر ڈاکٹر فیسل کو بھی دعوت دیوئی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر سام اچھا اور ڈاکٹر فیسل جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ ویٹ لاؤس کیسے کرنا ہے اور سکن کے اوپر خاص بار پر آج ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اگر بہت کم ٹائم ہے تو انشاءاللہ کیسے سکن کو بہتر کر سکتے ہیں گلو لائے کے آ سکتے ہیں ایکنی ختم کر سکتے ہیں ڈاک سکرز ختم کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اور بہت کچھ جو سارے مسئلہ ہمارے کون کون سے وہ پرابلمز ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ آپ لوگوں کے ذہن میں آرہے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہو یا کہیں بھی آپ نے کسی کی شادی میں پارٹسپیٹ بھی کرنا ہو تو بھی وہ اس کے ذہن میں آرہے ہوتے ہیں فیلال چہرے کو لے کے دانے نکل رہے ہوتے ہیں دانت بھبے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اپن پورز ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں ہمیں لگتا ہے ٹو ٹونز ہیں انیون ٹونز ہیں بلکل یہ ساری چیز ہیں انشاءاللہ اور بہت ایسی رسیپیز انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو انسٹینٹ بن جائیں گی اس کے لئے بہت لمبے چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت ایفکٹیو بہت ایفکٹیو بہت ایفکٹیو بہت ایفکٹیو بہت ایفکٹیو ہمیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں بہت کچھ ہم تھوڑا سئی سکس کر سکیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ایسا ہے جو کہ اسے باقی درسز سے دفرنٹ کرتا ہے ایک تو اورنج کا بلکہ 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 جی جس کو آپ نے گرین کے ساتھ اور گرین کا بھی یہ مو کون سا گرین کا شیر ہے بلکہ اور اس کے آبنے بڑا خوبصورت آگے سے اس کو این انگرخہ کی لٹی بھی ہے شوٹ انگرخہ بلکہ ہم نے اس کو انگرخہ پہپلم بنانے کوشش کی ہے کونکہ بہت خوبصورت کوشش ہمیچے ٹند کرنا سامیا تھوڑا سا پیچھے سے پہپلم جو ہے اس کی لنھ فنبی ہے آگے سے پہپلم جو ہے وہ تھوڑا سا لنھ اس کی شوٹ بلکہ جو ہم نے کٹس مہندی کیلئے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ مہنڈی یہاں کچھ نہ باتا ہے ہمارا سب سے فیسٹی وکیشن ہے ایک وہ کلر ہے جہاں پہ آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہو اور آپ اس کے ساتھ اچھے لگ سکتے ہو جس طرح کہ آپ کی مہنڈی ہوگے برات ہوگی یا ولیمہ ہوگے ان دونوں پہ ایک کومن ٹرینڈز ہیں جو کلینٹس فالو کرتے ہیں لیکن آپ کی مہنڈی ایک ایسا فنکشن ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی کلر کو اگر کونفیڈنس سے پہنو آپ اس کو کیری کر سکتے ہو اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کلر مثل ہومن ولیمہ میں بھی اس کا تھوڑا یوز ہوتا ہے مگر یہاں پہ چونکہ یہ ایکچھلی سوکی مہنڈی کا کلر ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا اور اس کے ساتھ جو سیلور سیٹی کی جنری ہے اس نے اس کو تھوڑا سا اور فیلڈ اپ کر دیا ہے اور لہ بیلا کے میک اپ لہ بہت خوبصورت آپ لوگ کے اوپیٹس کے ساتھ نا ہی ساتھ ایسا ہے لہنگا جو ہے اس کے ساتھ ہی کیا ہے اس اس شرارا جرارا یہ لہنگا یہ بنایا ہے ہم نے کمخواب فیبرک اس پر استعمال کیا ہے جس اس میں اپنی شاین ہوتی ہے اپنے کلرز کو اچھی طرح سے اٹھاتا ہے تو جب اگن جب ہم مہنجی کے جوڑے بنا رہے ہوتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز بنے جو زرہ آؤٹیر ہو جو زرہ stand out پرے تو اس لی جو کلر کمبینیشن اور کانٹرافٹ ہم نے ساتھ دیئے ہیں شاکنگ پنک کے برنٹ اورنجز کے اپل گرین کے اور اگر آپ اس کے بیچ میں ڈیٹیل چیک پہریں گے اس میں ہم نے اتنا ریشم کا پلے کیا ہے کہ وہ سارے ڈیفرنٹ جو ہمارے تردیشنل کلرز ہیں بلکل صحیح ہے اور وہ دھاگے کے ساتھ کام کے ساتھ اس کو کلر فلنیس دیئے اور باکی اس کے اپنے شیڈ ہیں وہ ظاہر ہے اس کو ایک سوالیڈ ٹون جو ہے وہ دینے بیوری فل اس میں بہت اچھی چیز ہے وہ اس کا کمبینیشن ہے کیونکہ یہ فریش بھی ہے یہ تھوڑا سا ایک ذرا کیا کہنا چاہیے کلر فل بھی ہے بلکل بلکل یہ تھوڑا ساا سفے سٹسٹ کے ہیں پہنے پہنس پشتے ہیں جو بهheiten زندگی پہنے چلے ہے کو عیم بے ایسی تاہر گڑت دار hè بلکل رپٹے نے اپنے رکم اپسرک کا ہے رپتے ہیں میٹھ کے بہت نہیں پہ attہ سُبصورت ہے سن کو اس دبٹی پر کیا کیا کچھ ہوئے والدبٹا کیا آپ نے برشان کیے نیک ٹھیک ہے نیک ٹھیک ہے اس دبٹے ہنے ہم نے سا دبکے کیا ورہا ہے اور ہم نے اس کے پر بیس اور گزیل کی لگائی ہے اس کے پر بیس اور چیلی بولی سوالا آب بließ جو پر اس کا مجڈا اور سا پر کیا ہے اور اس کے پر مجوریٹی کام ہم نے جو کیا ہے وہ دبکے کا ستاروں کا ٹھیک ہے اور ہمارا کرتانہ کیونکہ ایک ہم نے شائن دینی ہے ایک ہم نے اس کی تردیشنل لکتین ہے تو اس کے لئے اسے ہم یہ والے مٹریلز زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت خوبصورت یہی میرا حالا کام جو ہے یہ انگرکھا کے اوپر بھی ہوا ہے بلکل ہے جو کہ نیٹ کا ہے اس کے ریچے سلکی آپ نے میرا حالا دی ہے ہم نے اس کی سلکی دیا لیکن یہ توپ آپ کا یہ ہے یہ کمپلیٹلی ہانڈ میرے دیکھیں بہت ڈیفرنٹ ٹکنیکس استعمال ہوتی ہیں جب ہم برائیدلز کو بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو سنٹر پیس ہوتا ہے ہر برائیدل کا سمسارہ پر وہ ہمیشہ توپ کی کوشش کریں گے توپ کو رکھیں تو توپ کے اوپر جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ہم بہت باریکی سے بہت بہت نیفاسد سے کرتے ہیں تو توپ کے کام کو اور آپ کے جو انگرکھا ہے اس کے کام کو ہم نے انک کرنا ہے کسی طریقے سے وہ ہم کرتے ہیں کلرز کی شیڈنگ ماچ کر کے جو مٹیریلز ہم نے اس کے اوپر استعمال کیوں وہ سی مٹریلز ہم اس کے اوپر استعمال کریں بلکو صحیح اچھا آپ سامیہ تھوڑا سا اس کو کیری کر کے نا ہمیں ایک ذرا سا دکھاؤ کہ ہم اس ڈریس کی پوری ڈیٹیلز رہیں وہ دھیان کے ساتھ دیکھ سکے تاکہ ہم اپنی نیکس برائید لچا سکے پریکٹیکل رہتا ہے جب آپ مہندی پہ اسے یوز کرتے ہیں دیکھیں جو پیور فیبکس ہوتے ہیں آپ کے وہ کارکی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں تو پریکٹیکالیٹی کے حساب سے ہم برائیڈلز کو تھوڑا سا کم دیکھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا برائیڈل کا جو دن ہے نا اس دن آپ ٹاپ نوچ لگو گو گلامرس لگے بسے بھی یہ مٹیریلز خراب بھی تو نہیں ہوتے یہ تو پھر آرام سے آپ بھی سکت ہوتے ہیں ان کو سیف کر کے ان کو محفوظ کر کے نہیں دیفنیٹی جب آپ نے ایک دفعہ اس کو ویر کر لیا اس کو اگر پروپرلی پاکیج کر کے رکھیں تو یہ بلکل خراب نہیں ہوتے آپ کے رکمنٹ کریں گے کیا پاکیج ہونی چاہیے کی جو آپ زیپرز دیتے ہیں اس پر ڈال کے رکھ لنے سے محفوظ کرتے ہیں آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی برائیڈل ہو یا جو بھی کام والے جوڑے ہو آپ ان کو رکھیں ایسی جگہ پہ جو ڈرائی ہوں ٹھیک ہے اور جہا مکل پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ڈال کی ہیں شروع کا کپڑا جس کا کہتے ہیں گلڈا شروع ہو جاتا ہے مٹیریل اپنا رنگ شروع دیتا ہے تو اگر آپ اس کو زب لک بیک کے اندر جسا ہم کہتے ہیں کہ زب کر کے لکھیں ایر ٹائٹ رکھیں تو یہ بی فائن یہ بلکل ٹھیک لیتا ہے اچھا جو سامیہ نے کٹ پہنا ہوئے ہیں سامیہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جن لوگوں کی باڈی شیپ تھوڑی سی نہیں بھی اتنی جیسے کہتے ہیں ٹرمڈ ہے یا اتنی ٹونڈ اپ ہے جیسے تھوڑا سا ہیویر بھی ہیں اگر وہ تو ان کو بھی میرا خواہلی سوٹ کرے گا کیونکہ یہاں سے آکے تھوڑی فلیئر لے لیتا ہے یا نہیں دیکھیں میرا جو سوڑے بھی سوڑے بھی سوڑے بھی سوڑے بھی ہیں جن کو اپنا کیشو ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی مرضی پتلے ہو جاؤں انہوں نے کہا ہم یہاں سے موٹی ہوں آپ یہ مئرے 99% کلائنٹ آپ کے لیے تکریبا جن کا اکشو ہوتا ہے تو اگر آپ ہمارے سارے کٹھ دیکھیں کنکلوڈنگ دس ون ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شادی والے دن آپ کونفیدن لگوں آپ کو یہ تینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے موٹی دونی لگ رہی میرے اوپر یہ لوگ کیسی آئی ہے تو ہم لوگ اپنے ٹاپس کو بناتے اس طریقے سے ہیں کہ وہ جو آپ کے ایرین ہیں جن کو اپنے ایمپرسائز کرنا چاہتے ہو وہ نظر آئے اور جو نہیں نظر آپ چاہتے ہو کہ جن سے آپ کا کونفیڈنس ہٹا ہے ان کو ہم چھپا دیں اور ان کو ہم کرتے ہیں ایسے ہیں کہ چیffnے کوofte بادن سٹھ خفی رائے سے دے اعنیف کرنا چیدے کہوں بھی عبارک جب آپ کا سلی کر لوگئے اس کے ساتھ کہ بج هو kişی بے اللہ کا خفل تھا yhtی دے رب دیکھیں اوپر سے گ Trungز پر جو اوپر دوسر اوپر آپ کا دین پر خواهر جیتیا و میرے بونے میں آپ دین چل اٹھ کا رہے suggestar ٹھیک ہے تو وہ آپ کے دنیا کا سب سے اچھا جوڑا بھی پہن لو لیکن اگر آپ کے فیشل ایکسپرشن اس کے ساتھ مچ نہیں کرتے ایکسائیٹمنٹ مچ نہیں کرے گی تو آپ اچھے نہیں لگو گے بالکل بلکل so this is a wonderful کے اندر ہم نے سارا ہاتھ کا کام کیا ہے this is all traditional handwork again this میں آپ کے اسکوزٹ سٹونز دبکا کورا کٹ دانا آپ کی جس کو ہم بیٹ کی جس کو ہم کرسٹلز کہتے ہیں these are all technical terms that we use اور جتنا ہم اس کے اوپر ہاتھ کا کام کرتے ہیں اتنی اس کی ایک چیز اٹھتی ہے شائن آتی ہے اور آج کل جو جسنا کلائنٹس چاہتے ہیں کہ something that sparkly جو sparkle کرے جس کے اوپر اٹنشن ہے تو اس کے اوپر جنا آپ نے دیکھ رہا ہم نے اوورال ہر جگہ پہ ایسا material اور ایسی ٹکنیک سے استعمال کی ہیں کہ it shines بالکل اور یہ بہت اچھی شائن اس کی جو ہے وہ اگر آپ اس کو بڑا گلٹری بڑا شائنی اور تھوڑا سا 3D افیکٹ کے ساتھ یہ لگ رہا ہے فلاور کے وہ تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ جسے اس میں سے کچھ نکل رہا ہے شائن آؤٹ کر رہا ہے شائن آؤٹ کر رہا ہے تو پٹا بہت تردیشنل بہت 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 سورت اور اس کے ساتھ بھی یہ بھی ایک اس کو کیا 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 گاؤن ہے یہ اوپر سے اس کے اوپر ہم نے بیسیلی اس کے اوپر ہم نے بیسیلی اس کے اندر آپ کو دبکا بھی نظر آئے کا موکیش بھی نظر آئے گی اس کے اندر ہم نے جو فابرک استعمال کیا وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ آپ ایک جوڑا اور بھی بھراوہ لگے تو یہ جو ایمبرویڈر نیت ہم نے اس کے اوپر اس کے اوپر یوز کی ہے اس سے کام کی افیکٹ ہاتھی ہے کیونکہ اس کے اپنی شمیر ان شائن ہے تو جو طریقے کا ہم نے کام کیس کے اوپر اس کے اوپر یوز کی ہیں دوزار اگین بیری ٹیڈیشنل اور آل ہانڈ کافٹڈ بلکل اور اس میں یہ جو گاؤن ہے یہ ایک لانگ لیند کا گاؤن ہے جو کہ پوری لیند میں آرہا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ایک اس کو کیا کہیں گے گرارہ دے دیا ہے اس کے نیچے ہم نے ایک لہنگا دیا ہے لہنگا دی دیا ہے اور لہنگے کے بھی سمپل اس پر کام کر اس کا اچھا سا بارڈر بلکل یہ کن لوگوں پر سوٹ کرتا ہے آپ کے حال میں آپ کن بریٹس کو رکمینڈ کرتے ہیں اوہر دن کہ کوئی اپنے لئے خوب پسند کریں کل لوگوں کو سوٹ کریں گا کیونکہ ہمارا کٹس جو ہیں یہ سب کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مجوریٹی بریٹس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی شادي والے دن اور لمبے لگے ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک ہوتا ہے کہ ایوہر ایک لکھولر اور ایک لکھولر تو ایک یہ ایسا کٹ ہے جس کے اندر آپ لمبے بھی لگتے ہو جس کے اندر آپ اور سلیک بھی لگتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کٹ انی بڈی کن انی بڈی کن ورک انی بڈی کن ورکتے ہیں یہ سچن سچ پرسن پہنے لیکن اگر ہم کسی کو ایڈوائز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کلائنٹس ہاتے ہیں تو اینیوان جو اپنے بوڈی سے تھوڑا سا کونفیڈنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان کو زیادہ ڈوائز کرتے ہیں کیونکہ اگن اس کے اندر ایک فلو آتی ہے جس کے اندر آپ لمبے لگتے ہو اور آپ زیادہ سلیک لگتے ہیں ہاں اور کور ہو جاتا ہے سب کچھ بلکل پر آسا نیلم اگر گھوم کے ہمیں دکھا سکو کہ نیلم نے اس کو جو یہ ہاں تو یہ ایک بڑا فلوئی سا ایک بڑا آل کورڈ سا ڈال سا ایفیکٹ ہے جو کہ ویسٹرن اور اسٹرن کی فیوجن کے ساتھ یہ ڈریس بنا ہوا ہے یہ میرا خلاہ ملیمانے پہ بہت خوبصورت لگتا ہے بلکل اور مینڈے پہ بھی کیا چلتا ہے ایسی ہی ہے اب دیکھیں جب ہمیں چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں ہم کوشش اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسپیکٹ کو ساتھ لے کے چلیں لیکن ان کو جو الگ الگ فنکچنز پہ بھی ایمپلیمنٹ کرسکے ہیں اچھا اب یہ برنڈ اورنج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ برنڈ اورنج یہاں پر بھی اور سامیہ نے بھی چھو پہنا ہے اور نیلم نے بھی چھو پہنا ہے دونوں میں بہت اچھا لگ رہا ہے کونسے کلر ٹونز ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے جنلوں کی شادیاں ہونے والی ہیں کہ وہ ان کلر ٹونز میں جائیں دیکھیں ہمارے برینڈ پر تو ہم نے آپ کو دکھا کہ ہمیں برنڈ اورنج بہت پسند ہے جو مہندی کے اوپر ٹریڈیشنل جو ہمیں کلرز پسند ہے جو ہم کلائنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں وہ ہوں گے آپ کے ٹریڈیشنل کلرز جسا آپ کے مجینٹا ہو گیا مسترد یلوز ہو گئے آپ کے برنڈ اورنجز رویل بلوز امروز گرینز آپ ان کلرز کو کمبائن کر کے چلو تو بہت اچھے ایفیکٹ آتے ہیں بلکل یہ سب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بیوڈیفل تینکیو سو مچ نیلم میں ایک بریک کے لئے رکھوں گی اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاکات السلام علیکم سلام علیکم سارا کیسا لگتا ہے آپ نے دولن اپنی برائیل جوڑی اپنی برائیل جوڑی جوڑی موڈلنگ دام دوڈ اپنی شادی پہ تو اتنا بھاری بھرکم نہیں تھا پر آج جو جگر ہو گیا ہے اتنا ہیوڈی بھر ام لاوہیں گئر اسلام علیکم اسلام علیکم سارا کی ترمینالوجی بڑی کمال ہے دوڈ سارا کی چیزوں کو کم کر دیا اور اس کو دوڈکنہ چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اس میں دیکھنا چاہیے لیکن بیوڈیفل جوڑی دو گھوٹ کا غلارہ بلکل اور سارا قیتا ہے اگر ہمیں یہ تھوڑا خوبصورت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سچاننگ کس کس کو بہت اچھے لگا ہے سماؤ مجھے گوگوٹ پرالا گھرارا بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت تریڈیشنل ہمارا روایتی پیور اسٹن سٹائل ہے بالکل اور میں آپ کے ساتھ اس میں اگری کرتا ہوں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور انفورچنٹلی ہماری پنجاب کی مارکٹ کے اندر زیادہ لہنگے ہی چلتے ہیں اب میں جتنی مرزی کوشش کرلوں گھرارے بنانے کی ایت دی اینڈ دے ہمیں وہ بنانے اس طریقے سے پہتے ہیں کہ ہم ان کو لہنگوں میں کنورکٹ کریں دیکھیں مارکٹس ار ڈیفرنٹ آپ کے جو پنجاب ہے پنجاب کے اندر آپ نائنٹی پرسنٹ ہمارے کلائنٹس جو ہیں بارات والے دن لہنگا پہننا پسند پہتے ہیں آپ جتنا ساوز چاہوگے اتنا آپ کو نظر ہے گھرارے کچھوں جس طرح افیو گوٹو اٹس کراچی فر ایزام آپ نے اٹھیں گھرارے کے بیش میں ہم گھوٹ دیتے ہیں مجھے ایزام کی گھرارے کے بیش میں ہم گھوٹ دیتے ہیں اچھا اب میرے بتائیے گا کہ یہ ایتنا خوبصورت جو آپ نے کریے گھرارہ پہلے تو اسے ایکسپلین کریی کس فیبرک پر بنا ہوا ہے اور کیا کیا کچھ ہوا ہے دیکھیں یہ ہماری ایک سپیشالٹی ہے ہم لوگ جب جب میں کیندا سے یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ایک چیز کا ایک چیز کا ایک کیا ہوا تھا میں ایک پوائنٹ بنانا تھا کہ ان دنوں میں چل رہے تھے آپ کے پیسٹل کے شیڈ بارات کے لیے تو میں آت کے سوچتا تھا کہ یہاں وائے پیسٹل ٹھیکے تو ہی سٹارڈ برنگ ان تردیشنل کالرز تو ریڈن گولڈ ہے ہمیں بہت شاہ کے ان میں کھلنے کا اور ہم نے ایک چیز ایکسپریمنٹ کی تیشو کے ساتھ یہاں پہ تیشو فابرک ہے تیشو تو بہت پولتا ہے لیکن یہاں پہ تیشو بہت کنٹرول ہے اب اس کی ریزن یہ کہ جسرا انہوں نے کہا کہ بہت بھاری جوڑے کے اوپر کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ فابرک جیتنا مرضی کولتا ہو وہ بیٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے اوپر ہیوپر 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 کیا ہے ہیوپر ہیوپر کیا ہے کہ جو آپ کے نیٹس میں اور گیندرز میں نہیں آتا اتنا اچھا پیسٹل کے کہیں گے یہ کارمیل لگ رہے ہے یہ براون لگ رہے ہے تو جب ہم تیشو میں بناتے ہیں یہ لیکی ریدی نیس اچھا یہ اس پر سارا یہ کام بھرفت ہے یہ چنٹ اور کتنا اس کا گھر کتنا ہونا چاہیے مطلب یہ یہ جو ہے یہ سارا یہ کتنا ہے یہ تو مچ دیکھیں ہمارے سمسارا پہے جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم نے سٹانڈیڈ رکھنا اب لے تو فور ایک جامپل ہماری جو فلیر ہے ہم اس پر منم 150 انچس پہ رکھتے ہیں کہ گھرارے کی 150 انچس یہ جو ٹھیک ہے یہ جو پورا راؤن کے اندر جب آتا ہے یہ 150 انچیز آتا ہے تو یہ 300 انچیز آتا ہے اوہ 300 انچیز آتا ہے بلکل تو جب ہم اس کو فلیر آؤٹ کرتے ہیں جب ہم اس کو اپن اپ کرتے ہیں جب اس کی مانیفاکشن ہو رہی ہو رہی ہے تب یہ آپ کا تقیبا 300 انچیز ہمارا مینمم سٹانڈر ہے اچھا کیونکہ اس کے اندر یہ جو فلوئی سی لوگ آتا ہے جس نے آپ نے کہا کہ فیبرک کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس کے اندر دادا فابرک دیں گے تھوڑا تھا وزن دیں گے تو وہ بیٹ جائے گا وہ بیٹ جائے گا اس میں لوڈ کا کافی ہے نو بہت زیادہ کافی زیادہ لوڈ ہے اور ایک چیز میرا کنسرن ہے ہماری جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی کپڑے پہنے جائیں بلکل میرے دور بریسی تھی ایک تو بہت پائدار دوسرے والے کی چیزیں گنا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ گئی ان کے پاس میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تو پھر انہوں ہی اپولوجائز بہت آپ کے کیا ریوبیلیٹی کپ لوں گی دیکھیں ہم لوگ جو تیسٹ کرتے ہیں اپنے جوڑوں پر اگر میں یہاں پر آپ کو بتا ہوں تو شاید ہمارے کلائنٹس درد ہیں کیونکہ دیکھیں ہماری سارے ہم بناتے ہیں ہاتھ سے آج کل مارکت کے اندر کیونکہ کس کٹن کے لیے بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں گلو اس کی وجہ سے دیامنٹس کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی جوڑا ہے بہت زیادہ پرانہ پڑا ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ بھی زیادہ چھجنا شروع ہے جب میری مم کی شاید ہوئی تھی جب میری مرکتے ہیں ان دنوں میں پیور فیبرکس بہت آسانی سے ملتے ہیں آج پل پیور فیبرکس کی دماند مطلب دماند بہت ہے لیکن سپلائے بہت کام رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے لیکن اگر آپ کام ہاتھ سے کرو اور جس کو ہم آری کا کام کہتے ہیں اگر آپ اس کو پیور کام کرو تو پھر آپ کے یہ سٹونز نہیں گرتے ہیں مستہ نہیں ہوتا اچھا دپٹہ بھی کتنا بھراوار کتنا خوبصورا دپٹہ ہے بیوٹیفل مگر یہ دپٹہ اگر سر پہ لے گی ہے تو تم نے اسی لئے سر پہ نہیں لیا نہیں یہ بات نہیں تھی دپٹہ اس بیوٹیفل یہاں سے یہ سائی بھلا بارن ہے درمیان میں انہوں نے ایک سارا تھوڑا سا کرو کیونکہ دپٹہ ہے یہ پیچھے نا ایک نیٹ پھرا سا کریے دیا ہے درمیان میں جو کہ ایک بہت خوبصورت اس کا design element ہے یہ نیٹ ہے اس میں لائٹ بھی ہو جائے گا دپٹہ پیچھے جو کام ہے وہ نظر بھی آئے گا بالکل اب جس طرح میں جب آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہماری team مل کے کام کرتی ہے اب بیشکلی certain elements جو میں اپنے ہر design کے اندر رکھتا ہوں دیکھیں وہ elements are a secret اگر ہم بتا لگے تو تکل کو تم بھی designer میں تو صرف clutches design کرتی ہوں اور یہ جو جو ہم نے آج تک نہیں دیکھیں سارا کے clutches اچھا اچھا یہ آپ کے شو پر ہم نے باکنے ہیں آپ کے شو پر باکنے ہیں آج اس وقت میں نہیں آئے اچھا یہ سارا بہت خوبصورت تم نے ہی پہناوا ہے پیپنم ای لابت کلر ایتنا وہ ہے بلکل اور وہ ہم نے لائکا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو فابرک استعمال کی ہیں وہ ہم نے ایک تیشو لے اس کے اوپر اپنے یہ جو آپ فابرک دیکھر میں خود اپنا ڈیزائن کیا ہوئے اب ہوتا ہی ہے کہ مارکت کے اندر تیشو کے اوپر اپنے سیکنس کا کام کر سکتے ہیں تیشو کے اوپر جو آپ فابر کی ڈیتیل دیکھو چھوڑ دیتے ہیں یہ پورا امبرویڈر فابرک اور اس کے نیچے آپ نے سیلک کا نیچے سے وہ ریڈ لیا تو ہلکا سا اس میں ایک جو تینٹ آرہا ہے کلر کا بلکل بلکل اس کے اوپر اپنے کپڑا نہیں ہے یہ اپنے خود کڑھائی یہ ہم نے کڑھائی کیا اس کے اوپر اس کے اوپر فابرس کو دیویلو کرتے ہیں اور وہی والی بلکل پاستے ہیں یہاں پہ اتنے ٹالented لوگ کام کرتے ہیں from the bottom like you have to give credit to your tailors ہمارے جو سامپل میں for example designers اور سامپل میں چیز کو لے فابرک اس کے اوپر لے کیا آنا ہوتا ہے so it takes a lot of team work اور الحمدودہ جتنے بھی جتنے بھی ہم جوڑے اپنے بناتے ہیں اس کے اندر ہماری پوری ٹیم کی افرٹس نظر آتی ہیں اس کام کو تھوڑا سا یہ اگر ایک اچھا فلیئر کا جو کہ انگرکھا کٹ مجھے لگ رہا سامسارا کا یہ بھی کوئی فیبریٹ انگرکھا کی بھلے وہ اوڑا نہ آئے لیکن اس کا کٹ ضرورا جہاں پہ میں گروپ کیا اس کے اندر ہماری پوری چکری ہے کہ there is a very big misconception پاکستان میں لوگوں کو لگتا ہے کہ باہر امریکا اور canada UK میں لوگ بہت امیر ہیں اور باہر canada america میں لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں لوگ بہت ذریب ہیں یہ بہت this is completely false on both ends what's the truth I'll tell you the truth is they're both pretty much equally the same لیکن ایک perception ہماری بنیو ہے اب canada میں کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں ہم لوگ جب پیسے کچھ کرنے جائیں گے ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان میں لگتا ہے تو جو کٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہاں بعد میں بھی تو آپ جو بھی ہمارے کٹس یہاں پہ آپ دیکھو گے ہمیں ہماری کوشش ہوتی کہ ایک دفا نہیں وہ لیکن اپنے ایونٹ کے بااد بھی بہن سکیں یہ بہت خوبصورت میں چاہوں گے اس ساتھ خوری سیکھ وقت رو تاکہ آپ کے خوبصورت وقت کے ساتھ ہمیں بریک پر جائیں اور ہم پھر باقی کے اپنے برائنل جوڑے بھی دیکھ سکیں آپ کے لئے براڈکاست کرتا ہے جو کہ آج بھی آپ دیکھیں گے فرکان آدم کا لکھا ہوا ہے فرکان آدم کا ڈریکٹڈ ہے اور ربیہ رزاک کا لکھا ہوا یہ خوبصورت سا ڈراما سیریل میں ابھی پرومو دیکھ رہی تھی تو اتنے اس میں آپ لاسٹر جاتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات واپس آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے آپ دیکھیں گے انجوئے کریں گے دانش تیمور کی بڑی انٹینس قسم کی اس میں ایکٹنگ اور پرفارمنس ہے ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ میری دلھن کے کونسٹ میں کون کونسے ایسے ڈیزائنز ہیں جو کہ سامسارا کے خاص ایسی کپڑے ہیں جو کہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ انہیں پھول کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا بہت خوبصورت ڈریس پہنے ہوئے سارا کو لیکن سارا ایک چیز ہم نے مساوٹ کی تھوڑا سا اگر بیک پہ دکھا دو کہ سامنے سے تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پیپلوم ہے لیکن تھوڑا ترن کرنا بیک پہ اس کی ایک بہت ثمبی سی ٹریل ہے ایسے لانگ ٹریل جو کہ اس کا جو پیچھے سے غرارے جو پیچھے سے دیکھنے میں اس کو ایک کور کر کے ایک بڑی ایک ڈریپ کے ساتھ ایک روائل لوگ جو ہے وہ کریٹ ہوئی بھی ہے بالکل جس بیوٹفل کیونکہ جو غرارہ ہے سامنے سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بیکن باک سے بازو کا اتنا ایسے لگ رہا ہوتا ہے ان کے ان کے اندر فیجر ہے ان کے اندر فیجر ہے ان کے اندر فیجر ہے اس کے اندر فیجر ہے اچھا ہیگا نے یہ ایسا جو پینا ہوا ہے جو اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے بہت انجوئے کریں ہیگا پہلا آپ دسپلے کریں اور اس کے بات ہم اس کے اوپر بات چیز کریں اس کے اوپر بات چیز کریں اس کے اوپر بات چیز کریں اس کو ہم مطلب اس اس کو ہم مطلب اس کو کریٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہماری کمپنی میں کہتے ہیں کہ ازائر صاحب کو بڑا پنگا لینے کی عادت ہے اور شوق ہے ترین جو ہم نے کام کیا ہے جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے یہ لہنگا اور یہ جانت جانت یہ ہم نے سکرین پرنٹ کروئی ہے ہم نے دیکھنٹ کروئی ہے آل موس ہم ہند پرنٹ کروئی ہے تو یہ سکرین پرنٹ کروئی ہے اس کے اوپر ہم نے ارمی مزید تریدشنل ٹکنی کام کی استعمال کروئی ہے یہ جو پوڈرگرین یہ ہم آپ کو بتا رو یہ جو کلرز ہیں سارے آج کل دیجیٹل پرنٹ کا کافی بہت ہے کہ یہ سب سے تردیشنل تکنیک ہے ان کی سکرینز بنتی ہیں اور ان سکرینز کو پھر ہم لوگ انڈیویجولی فابرک کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں تو یہ ہنڈ پرنٹ ہوتا ہے اب یہی والی میں امجھا بتا رہا تھا کہ ہم اس کو ڈیجیٹل پرنٹ بھی کر سکتے تھے ہم اس کو جسا آپ کیا رہے ہو بلوک بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو سکرین پرنٹ اسی جی چوز کیا کیونکہ مجھے شوق ہے تردیشنل کام کرنے کا تو یہ تردیشنل ٹکنیک ہے اسے ایک ڈیفرنٹ سوڈ اف لک آتی ہے جو دوسری بھی ٹکنیکس نہیں نکلا سکتے تو نیچے ہم نے سکرین پرنٹ کی ہوئے اس کے اوپر ہم نے آپ کا راہ سلک کو ڈائے کر کے اس کے اوپر تردیشنل بوٹیز ہم نے آٹ کی ہے اچھا یہ راہ سلک کا جیکٹ ہے جی بلکل بلکل اور وہی اس کی اوپر باڈی پہ بھی ہے یہ بھی سکرین پرنٹ ہے یہ ساری سکرین پرنٹ ہے سلیوز بھی سکرین پرنٹ ہے پیچھے سے اس کی جو باردس ہے وہ بھی اسی طرح سکرین پرنٹ ہے سو اگر آپ ایسا جوڑا چاہ رہے ہیں جس کو کہ بعد میں بھی آپ سائلشنلی کیری کر سکیں تو دس ایسی بان سچ تنگ جو بڑا کمپرنٹ ہے اور اندر اس کے جو ہے ہے اگر سلک آپ نے ایک لہنگا دیتا ہے یہ بھی سکرین پرنٹ ہے لہنگا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سنگل سکرین جس سرہا یہاں پہ آپ کو بتا ہے اس کے اوپر ایٹھ سکرین استعمال ہوتی ہیں اسے ایٹھ دفرن کلور کمبینیشن ڈی ایک سنگل سکرین سے ہم نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ٹھیک ہے جو میرا فیوریٹ پارٹ ہے پورے جوڑے کا ہوا ٹھیک ہے تو شاید جوڑا آپ کے لئے پہننا بعد میں اتنا آسان نہ ہو اتنا کوئی آپ کو اجازت نہ ملے ایونٹس پہ لیکن جو شاول ہے اور جو ڈوبٹہ ہے اس کے ساتھ ہم نے جو پرنٹ کر کے بنایا ہے وہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی ایونٹ پہ کیری کر سکتے ہیں اور یہ اگین آرگنزا ہے بلکل یہ اس کے نیچے انہوں نے ویلویٹ کی لائننگ دے کے اس کو ایک خوبصورت سا ویٹ دیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوپٹہ جہا ہے وہ ایک تو اس کا ویٹ جو اونے والا سین ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ اچھا سا ٹک بھی رہا ہے اور اگر سردیوں میں آپ کی شادی ہے تو اس طرح کے جیکٹ کے ساتھ اور اس طرح کے شال کے ساتھ جو کی نہیں نظر آرہی دیکھنے میں وہ دوپٹہ لگ رہا ہے آپ ایک بومت بھی تو رہتی ہے بالکل اور یہ خوبصورت سا اس کے اوپر مگلیا جو کام بیوٹیپل منیچر ہاں ہاتھی شہزادیاں جھروکے وہ سب کچھ ایسے لگ رہا ہے جسے نا آپ نے کوئی پینٹنگ پوری یہاں پر دیکھو ایسے لگ رہا ہے میرے آنکھ گئی اس کے اوپر آپ کا دوپٹہ لگ رہا ہے دوپٹہ فریم کر کے بھی لگا لے یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک اگزامپل ہے ہمارے پاکستان کے ٹیلنٹ کی یہ ہماری جس طرح ایک ڈیزائنر ہے انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر ٹی مہینے لگایا ہے دوپٹے کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں جو کامپوزیشن ہیں اس کو ہم نے جب سیمپلنگ ہم کرتے ہیں تو بہت سرائل ان اررز ہوتے ہیں اس کو ہم نے سکس دفعہ پرنٹ کی ہے ٹھیک ہے کہ کلر سے ہی نہیں آیا پرنٹ سے ہی نہیں آیا کروا کروا کیا اس کے جو ہائیلائٹ کیا ہے آپ نے جس ہی اندر جو پرنٹ تو ہو گیا لیکن پیری آپ نے یہ جو ہائیلائٹ کیا ہے یہ سیکنس کے ساتھ اس کو تھوڑا 3D لوپ دینے کے لئے سو یہ بہت خوبصورت مورٹل ٹاؤن کی برانچہ ہے وہاں سے ہم نے یہ لئے میک اپ سارے کروائے ہیں ایکسلنٹ میک اپس اچھا جی نیکس ہماری برائیڈ آئی ہے جازمین جازمین کو پہلے ہم دیکھنا چاہیے گے مجھے خوشی خوشی کانچوں دل میں اتنا خوبصورت کام اتنا بھرا ہوا کام یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بھرا ہوا جو اس وقت کوئی کام ہے وہ یہ ہے بلکل اس کے لابہ بھی ہیں یہ جو ویلی میکا بھائیٹ پیچھ میں آئے گا that is our heaviest piece but برات کے لحاظ سے this is our heaviest اگر کوئی اتنی شوٹ چولی نہ پہننا چاہے تو پھر اس کو تھوڑا لمبا بھی کر دیں گے بلکل ہم کر دیتی ہیں اب دیکھیں آپ کے بسے آپ کے حال میں کیا چل رہا ہے شوٹ چولی لانگر لینڈ فل لینڈ لیکن آج کل جو ترنس چل رہے ہیں لہنگا چولی یہ سچے ترنس جو کبھی بھی بھائر نہیں جاتا لیکن جو ترنس آج کل چل رہے ہیں وہ آپ کے لانگ شیئرز کے زیادہ آرہے ہیں جہاں پہ بات آئی بیچ پہ بریک تینے کی اب جو ہم بریک تیتے ہیں اپنے جوڑوں کے اندر وہ ہم سپسپکی دیتے ہیں ہماری جو پوٹو شوٹ سونی ہوتی ہیں ہم نے ڈرسز کو پورٹرے کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں تو آہ 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 ان کو ہمیشہ کبر کریں اس کام کو تھوڑا سا ایکسٹرین کریں یہ نیت کا ہے لہنگا اور بہت خوبصورت کام اس پر ہوا ہے یہ لہنگا ہم نے اورگینزا کا بنایا اچھا یہ اورگینزا ہے دوبارٹا چکے نیت ہے تو آئی تھوڑ نہیں نہیں دوبارٹا نیت ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ڈیفرنٹ فیبرکز پلے ایراؤنڈ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کے ڈیپ کلرز ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم فیبرک کو استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر رچ لکھ آئے تو وہ اورگینزا کے اوپر بہت اچھی لکھاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا فلیر کتنا ہوگا اس کا ہے آپ کا 300 انچز 300 انچز یہ بھی ٹوٹل 300 انچز کو یہ آپ کا مجھکل ہمارا ہم نے چیز نوٹ کی ہے کہ جب ہم اسے کم کا بناتے ہیں جس کو بعض بار آنٹیز کہتے ہیں کہ دزائرنٹ دنڈی مارتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنا وہی چیز ٹھیک ہے ہمارے لہنگوں کے فلیر اتنی ہی ہم رکھتے ہیں 300 انچز ہو نہیں چاہیے اور یہ بہت خوبصورت کا اور روپرٹا بہت لائی اگر اتنا ہیو انہوں نے دیا ہے تو روپرٹا بے الکل نیک کے اوپر ہرکا سا یہ بارڈر کر کے اور بیوٹفلی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے ہمارا خوبصورت ڈراما سیریل کل رات کو ہر جمعے کی رات کو آپ دیکھتے ہیں ڈراما سیریل گھومنڈ سادھیا جبار کی پروڈکشن ہے سادھیا جبار کی جب بھی پروڈکشن ہوگی وہ ایک بڑی لیوش سی ایک بڑی خوبصورت ڈرامیٹک پروڈکشن ہوگی جس کو کہ آپ ثورت انجوئے کریں گے جیسے کہ آپ گھومنڈ کو آج کل کر رہے ہیں جس کی سریتا مارشل ہم سے ملی بھی تھی یہاں پہ مارننگ شو میں آکے نمان اجاز ہے اس میں اس میں بہت سارے اور خوبصورت پروفارمنس کے ساتھ منال خان ہے سبان انساری ہیں سب بہت مچور بڑے زبردست ٹیلنٹیٹ آرٹس جس کو ڈریکٹ کیا اس ڈراما سیریل کو آسین علی نے اور اس کو لکھا ہے سائرہ رزا نے اب بیوٹیفورڈ ڈراما سیریل ڈونڈ میس آج رات جو آپ دیکھیں گے وہ ہے ہارا دل جو کہ ہر جمعی رات کی رات کو آپ دیکھتے ہیں کل رات جو آپ دیکھیں گے ڈراما سیریل رات آٹ و جے وہ ہے گھمان ڈونڈ میس ڈیز اپیسوڈ اس لئے کے ڈرامے جو ہیں وہ اس وقت اپنے کلیمکس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی کلیمکس کی طرف جا رہے ہیں اس لئے کہ ایک ہماری برائیڈ ڈریکی ہے میں ہنا کو بٹھانا چاہر ہوں ہنا خوبصورا ڈریکس ہنا نے بھی برائیڈ کا ایک جو ہے وہ ازیر سمسارا یہ خوبصورا سا گولڈن لہنگا گولڈن چولی بالکل ڈریکس کے اوپر آپ نے گولڈن اس طرح سے کام کیا اور سیکوینس کے فاف ترمیان سے اس کو فیل کر دیا ڈپٹا ریڈ کا اس کا فابرک کیا ہے اس کا فابرک ہم نے اگین جسا میں آپ کو بتایا کہ ہماری ایک سپیشالیٹی ہے ٹریشنل کلیر کے اندر کھلنے کی گولڈ ہم نے گولڈن چشو کو دائی کیا گولڈ میں تاکہ اس کی ایک شاین آئے اس کے اوپر ہم نے ہم برویڈی کی بھی ماشین برویڈی کر کے اس کو ہم نے ہم نے ہم بلیش کر کے امفیسائز کیا کام کو اس کے بعد ہم نے اورگینزا کا اس کا ٹاپ بنایا ہے کیونکہ like i said اورگینزا جو ہے وہ کلر کو بہت اچھے طریقے سے پکڑ لیتا ہے اور گینزا کا ٹاپ بنایا ہے ہم نے اورگینزا کا ٹاپ بنایا ہے اور دوپٹے دونوں ہم نے نیٹ کے رکھے ہیں اس کے ساتھ ہیں ہی دوپٹے اس کے ساتھ ہیں ہی دوپٹے اور ایک دوپٹا جو ہے یہ تھوڑا سا پنک کی ٹون میں آتا ہے یہ مرون کی ٹون میں آتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ بلڈ بڈی بلکل سرت لگا ہے ہمیشہ کی طرح یہ لوگ بیوٹیفل اور یہ دریس ہے اس کی پیچھے جو تھوڑی سی پیچھے تھوڑی سی ٹریل ام آلسو در بیرن سمسارہ پیچھے اس کی یہ ٹریل ہے یہ ایک بڑی پریکٹیکل ٹریل ہے یعنی ہے بھی اور کوئی اتنی بہت زیادہ نہیں ہے جس کو مینج کرنا دولن کے لئے بھی مسلاہ ہو رہا ہو ہم آپ کو بھی زیادہ بڑی والی ٹریل بھی دکھائیں گے دکھائیں گے بیوٹیفل لیکن جس طریقے سے ہم ایک چیز کو بناتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کلائنٹ ہمارے کپرے سف اپنی شادی پینی باد میں بھی استعمال کر سکیں کہ آپ اپنی ٹریل فری میرے ریموف کروا لو ٹھیک ہے اور شرٹ کے ساتھ ہم اپنے ہر کلائنٹ کو ایک ٹراؤز ان کے مرضی کے بنا کر دیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں ایک جوڑے کو استعمال کریں ایک برائیڈل اسپیشلی برات کے جوڑے کے ساتھ کلائنٹ کی ہوتی ہے سنتیمنٹل اٹھاشمنٹ ساری زندگی برونے یاد رہتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سنتیمنٹل کے اندر اور اگریشنز ڈالے وہ بعد میں پھر پہن سکیں تو اس سے بیسکلی ایک درس کی سنتیمنٹل ویلیو اور بڑھتی ہے بلکل اور جو بہت بڑی ہے یہ ایموشنل ویلیو بہت بڑی ہے اور ویسے بھی ویمن لائک تو پاس اٹھان یہ میری اممہ کا جوڑا ہے جو میں نے پہنا ہے یہ اممہ کا دوپٹا تھا جو میں نے آج دیا ہے ہونے چاہیے دیکھیں اممہ نے کبھی اپنا جوڑا نکالا نہیں ہوگا جس دن ان کی بیٹی کی شاید ہوتی ہے اس دن ایلبم بھی نکلتی ہے اس دن جوڑا اس ہی دن نکلتا ہے بلکل صحیح اچھا ڈاکٹر فیصل جہے وہ بلکل کھڑے ہیں یہاں پر تیار اور میں چاہوں گی ازہر آپ تشریف اکھیے have a cup of tea کیونکہ اب ذرا عورتوں مالا خالص کام کر لیں سارا سب سے پہلا مسئلہ بتاؤ کون سا تمہیں لگتا ہے جب تم دلن بنی تھی کیا ایشو تھا تمہارے ذہن پر سب سے زیادہ اچھا ہے ابا اکنی اکنی ڈاکٹر فیصل اکنی جن لڑکیوں کا نہیں بھی ہوتی بیچاری ان کو بھی نا سٹریس سے بناشت ہو جاتے بلکل اکنی کے لئے ہم لیں گے تھوڑا سا اس میں یہ ہے پسیوی مولی کے بیچ پسیوی مولی کے بیچ مولی کے بیچ پس لیں اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ملتانی مٹی ٹھیک ہے کتنی مولی کے بیچ میں کتنی کسانی ایک چمچ اگر مولی کا بیچ ہے تو اس میں ایک چمچ اگر آپ نے ملتانی مٹی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے تقریباً اتنا دہی ڈالنا ہے کہ آپ کا اس کا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے دہی ڈال کے اس کو صرف پیسٹ بنانے کے لئے صرف پیسٹ بنانا ہے اور اس کو صرف اور صرف جو آپ کے ایکٹیو ایک نہیں ہے اس کے اوپر لگانا ہے پورے فیس پہ نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا آپ اس طرح سے پیسٹ بنا کے رکھ دیں اور ڈیلی آپ تقریباً پانچ دن کا اکھٹا بھی بنا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا ایک دفہ پیسٹ بنا کے کسی چھوٹے سے باکس میں ڈال کے بانزر کے پیسٹ بنانے کے اور اس کے بعد صرف جہاں جہاں پہ دانے نکل رہے ہیں وہاں وہاں پہ یہ نکل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو دفہ صبح اور شام لگا لیے دیکھیں یہ پیسٹ بن گیا ٹھیک ہے تو یہ دن میں دو دفہ آپ لگانے شروع کر دیں انشاءاللہ دوسرے دن آپ کا ایک نیجا وہ بیٹھنی شروع ہو جائے لیکن پھر نئے نہیں نکلیں گے اس کے لئے کیا کریں نئے نہیں نکلیں گے اس کے لئے سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ یہ کیلے کا پتہ کیلے کی پتہ اور گرین ٹی اس کا کھوہ بنا کے پینا شروع کریں کیلے کی پتہ اور گرین ٹی کا کھوہ جی گرین ٹی کیلے کی پتہ آم جو لگے میں کوئی پتہ توڑ لیں کوئی پتہ توڑ لیں نیا پرانا چھوٹا بڑا کوئی سابی ہو کوئی سابی ہو یہ کیلے کا پتہ لیں اور اس میں گرین ٹی ڈال کے ہلکی آنچ پر اس کا کھوہ بنا لیں تقریباً اس طرح کا یہ کھوہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کھوہ جونس ہے آدھا کا شہد ڈال کے چاہیں اچھا ہے تو سادھا یہ دن میں دو سے تین دفع پینا شروع کر دیں انشاءاللہ نہیں ایکنی جونسی وہ آپ کی نہیں بنے گی اس کین پر گلو آ جائے گا آپ کا لیورٹی ہو جائے کسے تک تک ہی چھوٹا ہے یہ بشک لگاتار بھی پی جائے مہینہ دل مہینہ بھی کوئی ہام جائے اچھا لیکن اس کے ساتھ کس وقت پینا ہے کھالی پیٹ بیتر یہ ہے کہ آپ کھانے کے تقریباً آدھے ہنٹے کے بعد اس کو پی لیں تاکہ جو فیٹ وغیرہ کنزیوم ہوئی ہوتی ہے جیٹنی کا بائس بن رہی ہوتی ہے وہ بھی ڈیزول ہو جائے گی آپ کا موٹاپا بھی کنٹول ہو جائے گا اور آپ کا فیس بگل ہو گی بلکو صحیح اور کوئی پروblem بریدز and to be brides everyone wants to be fair یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پر ہم گورا بھی ہونا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کھالے ہو چاہتے ہیں تو جنرلی یہ ہے گورا ہونا چاہتا ہے ہر کوئی گورا ہونا چاہتا ہے بلکل سیل یہاں بھی کتنے لوگ گورا ہونا چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں بھئی ایک بس صرف دو تین چار باقی لوگ کیا چاہتے ہیں باقی لوگ کو بتا ہی نہیں وہ کیا چاہتے ہیں اچھا چلیں اچھا گورا ہونے کے لیے یہ سکن کو تھوڑا سا فیر کرنے کے لیے ایک ٹون فیر کرنے کے لیے یہ لیا ہے میں نے آڑو آڑو کا دودھ میں پیسٹ بنا لیا آڑو کو دودھ میں بلینڈ کر لیا بلینڈ کر لیا چھلکو سمیت چھلکو سمیت کر لیجے یا چھلکوں اتار دیجے کوئی حاج نہیں چھلکوں سے ٹھوڑی سے ٹھوڑی سی Connie تو بہترہ کہ ٹھلکا دیا جائے اور اس کے بعد جرس میں یہ ہے گونٹ کتیرا مجھا اس کو مم نے پانی میں ڈبوکیا کھ لیا تھا تو یہ آسی جل سی بن جاتی ہے اس کو اس کو اس میٹ کر لیجے اور اس کے بعد اس کو آپ مکس کر لیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمومن لڑکیاں ڈائٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے سکن سوڑی سے لوز ہو جاتی تو یہ جونسی آپ کی سکن کو ایک دم ٹائٹ کرے گا لیکن ایک دم تو ٹائٹ کرے گا وہ ٹائٹ کتنی زیر رہے گی اترین اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ دیکھیں تو چار سے چھ گھنٹے تک سکن ٹائٹننگ رہے گیا اور اگر آپ اس کو ریگلر یوز کرتے رہے تو آپ کے جونسا پری میچور ریجنگ ہوتی ہے وہ آپ کی خطم ہو جائے گی صرف پادو کا پیست ہے جو دود میں بنایا گیا ہے اور اس میں آپ نے گونت کتیرہ گونت کتیرہ یا گونت کی کر دونوں میں سے جو بھی گونت مل جاتی ہے اس کا آپ نے پانی میں سوپ کرنا ہے وہ جل بن جائے گی وہ جل اس میں ایٹ کر کے آپ نے رکھ لیا ہے اور پندرہ سے بیس پٹ آپ نے لگا لیا ہے خواتین اور کوئی اور کوئی ایشو برائٹس دولھنو کچھ اور اب ہم چہرے پہ آئیں آج ہم چہرے پہ ہیں چہرے پہ ہیں اکے چہرے پہ آج ہے شائن بھی ہونا چاہیے شائن بھی ہونا چاہیے اس کے لئے یہ ملٹی پرپس پیک ہے یہ داغ دبے بھی ختم کرے گا یہ آپ کے سکن کو گلو بھی کرے گا اور آپ کے جو اوپن پورز ہیں اس کو بھی ختم کرے گا یہ ہیں مشروومز اور یہ شیٹیکی مشروومز ہیں یہ مشروومز ہیں اس کو میں نے ارکے گلاف تلسی اور کلے کے چھلکوں میں بوائل کر لیا اس کو بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کریں گے ارکے گلاب میں اس کو بھگو دیا اور کلے کے پتوں کے پانی میں بوائل کر لیا تلسی کے پتے کلے کے چھلکے اور ارکے گلاب کلے کے چھلکے کلے کے چھلکے کلے کے پتے تلسی اور گلاب اس میں ہم نے مشروومز کو اوبال لیا تقریبہ اتنا کہ وہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کا بنائیں گے پیسٹ اور اس میں پھر ہم ایٹ کریں گے مزے کی چیز ہے مشرووم کھانے والی کھانے آتھے یہ بھی لگانے میں بھی اچھی ہے کیونکہ اس میں بھی انتہاں منرلز ہیں ایکٹیو انگیڈنس کے اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن کو فوری طور پر پر پیل بھی کرتے ہیں اور ایک گلو دیتے ہیں اگر ہر خاتون لگانا شروع کر دیں تو پھر پارلر جانے کی ضرورت نہیں اس سے کیا ریزلٹ آئے گا اس سے گلو بھی آئے گا ایکنی سپورٹ ختم ہوں گے جن کے چھائیاں پڑی دیں گے ایون گریجولی چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گے اگر تقیباً ایک مہینہ استعمال کر لیں ہفتے میں دو دفعہ انشاءاللہ چھائیاں تقیباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تک کم ہو جائیں اس میں کیا کیا کچھ ڈلنے والا ہے اس میں اب یہ پیسٹ جب ہمارا بن جائے گا اس میں ہم نے بس طرف اب یہ کیونکہ یہ پیسٹ پورا نہیں بنا لیکن بہرحال دکھا جاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا نکال کے اس میں کیا چیز ڈالنے والے ہیں آپ اس میں اب ہم ڈالیں گے صرف اور صرف دہی اچھا یہ یہ ایسا پیسٹ بن جائے اس پیسٹ کو دہی میں ملا کے چہرے پر ملا کے آپ بلکل سٹیٹ لیٹ جائیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ اندرہ سے بیس منٹ کے بعد چیرہ دھولیجے پہلی زفہ میں انشاءاللہ آپ افیکٹ دیکھیں کہ اس کا کیا افیکٹ آتا ہے بلکل سے بہت خوبصورت دیکھ رہے تھے اور چپ کر کے دیکھتے ہی چلے جا رہے تھے سو یہ تھوڑا سا ایکسپرین کہتے ہیں زیر کہ سمسارہ کے یہ جو خوبصورت ڈیزائن ہے فر والیما برائیڈز یہ کیا ہے تو بیسکلی جسرہ میں نے آپ کو برات کا بتایا جب میں پاکسان نیا نیا آیا تھا تو ہم نے اپنے والیما کے برائیڈز کو ہمیشہ پیسٹیل سکے اندرہ اور ہم نے ان کے اندرہ سٹائل مطلب جو کام کے طریقے ہمیں تھوڑے سے ڈیفرن رکھے ہیں اگر میں آپ کو اس کا کام اس کا کام شروع کر دوں اچھا جتنا ہم نے پیار اور مہنے جیتنا کام ہے اس کے نیچے جسرہ جو گیٹس ہم نے سائے رکھے ہیں یہ فیبرک کون سا ہے ہم نے دیولپ کیا ہے یہ نیت ہے ہم نے امبرویڈری کیا ہے اس کے اوپر پر ہم نے مزید ہاتھ کا کام جس پر ہم نے کیا ہے اور کام کون سا ہے یہ جو زیادہ اس کے اوپر زیادہ ہم نے بہت گلٹری ہے یہ بہت شیعنی جیسرہ ہم نے بہت باکستانی تو ہمارے جسرہ بہت آدھے پاکستانیے جو باہر رہتے ہیں آپ کے انگلند میں کینید میں ان کو شوق ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ دپکہ پورے اس کے اوپر پر ہم نے ان کے اوپر ایسی پر ہوتا ہے ان کے اوپر ایسی پر ہوتا ہے جو آج کل پاکستان بھی بہت چل چکا ہے تو ہم نے اس کے اوپر زیادہ استعمال کیا ہے جس کو ہم اپنے تیکنی کل کرم کرتے ہیں بیٹ کی جس سے آپ کی ای گلٹری اور بہت فلورل اس کا سارا پیٹرن رکھا ہے بڑا موکنگ ہے اب دیکھیں جس کا جو کٹ آپ نے دیکھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا آپ کو ٹریل تھوڑی رکھیں گے تو وہ ٹریل ہم نے اس کے اوپر رکھی اس ہی حساب سے رکھی کہ تھوڑا سا ویسٹرن لوگ ہے لیکن پتہ نہیں چلتا لگتا ہے کہ گاؤن سٹائل کے اندر ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہم نے وہی والا ایلیمنٹ جو ہم نے جو ہمارے برینڈ کے ساتھ ٹرو ہے کہ ایت شوڑ بی تردیشنل یت کنٹیپوری ری لوگ یت انٹرناشنل اور دوپٹہ بھی بہت خوبصورت دوپٹہ بہت بہت بیچ بیچ میں اس میں آپ نے کام کو سپریڈ کیے بلکل جو گین بہت سپارکلی ہے اس کا جو سر پیلیا ویجیا ہوتا کوئی بھاریپن تو نہیں بہت 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 کمفرٹ اور دوپٹہ جو پیلیا ڈرسٹا ہوت گے سہلا ہے اس کے ساتھ رڈیپوری جو مدین جو کہ بہت سٹل بہت خوبصورت تینکیو جیا آچھا نیکس جو ہے ہمارے پاس آو تلبیا تلبیا کا یہ وہ جوڑا ہے جس پہ جب سے تلبیا آئی ہے میرے اس کے اوپر نظر آئی ہے یہ باہر جوڑا جس کی میں نے کیمت پوچھی تھی کہ یہ اس کی پرائس کیا ہوگی سو اسے بیوٹیفل ڈریس تلبیا تم جیسے گھومتی ہو تھوڑا سا ہمیں اس میں گھوم کے دکھاؤ کہ اس سے ہمیں اس کی لیئرز پتا چلتی ہیں سو بیوٹیفل گری یہ کون سا گری کلر ہے یہ میٹالک گری ہم نے اس کے اوپر تورا استعمال کی ہے اور کتنا کے کلر یہ شیئیڈ ان رہے گا یہ شیئیڈ دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ جس ہمیں آپ کو پہلے بھی بتایا کردٹ گوز آؤ تو دی ٹیم ہم لوگ بہت فورکاسٹنگ رہتے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں we like to call ourselves trendsetters تو ہم نے یہ انتردوچ کرائے اور we're very hopeful and we're seeing it in the market کیونکہ دوسری برینڈز بھی کلر کی طرف جا رہے ہیں جا رہے بلکو سے so یہ بھی گری گاون ہے اور یہ بھی کون سا ہے یہ ہم نے top کے اوپر اس کو اورگینزا استعمال کیے ٹھیک ہے نیچے ہم نے اس کے بہت بھاری کام کیا وہ آپ کو بتا سکے گی کہ کتنا بھاری ہے جوڑ ہے تو اس کو ہم نے ہول کرنے کے لیے we've used net کیونکہ net is a fabric جس کو آپ کیا کہتے ہیں تو آپ کو ڈریس نئے سیرے سے بنانا پڑتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ کے اوپر ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کا باٹم ہم نے نیٹ پہ بنایا ہے ٹھیک ہے ہم نے اورگینزا پہ رکھا ہے اور دوبتٹا ہم نے اس کا ہمیں کنفیوزن تھی تو گو ودا اورگینزا اور نیٹ اور دوبتٹا ہم نے جڑا رویل سا بنانا تھا اس کا ہم نے اس کو net پہ بنایا ہے ایک بڑا خوبصورت سٹیل گری کلر جو ہے وہ یہ انہوں نے پہنا ہوا ہے جس کو انہوں نے سلور گری کی کام کے ساتھ اور آف وائٹ موٹیوز کے ساتھ ایک بہت شائنی اور گلٹری سی لک دی ہے سمسارا نے which is beautiful کتنے لوگ کو یہ جوڑا بہت اچھا لگ رہا ہے ہے سوال بہت اچھا اور تلویہ نے کیری بہت اچھا کیا وہے تلویہ تلویہ تینکیو سو مچ چلنے جی نیکسٹ ہے ہماری آئی تشریف لائیے نوریزہ ہمیشہ جو بھی کپڑا پہنتی ہے وہ اچھا لگتا ہے نوریزہ سے کیری بہت گریس کے ساتھ کرتی ہے اور اس کلر یہ بھی ایک فریش گرین کلر بلکل اور اس کا دوپٹا سب سے پہلے یہ ہیڈ سائیڈ دوپٹے کی چل رہا تھا کہ ہیڈ دوپٹا ایک سائیڈ پہ ہیڈ ہونا چاہیے تری سائیڈ پہ لائٹ ہونا چاہیے لیکن آج کل جسنا جولری کا بہت ایمفیسی ہے میک اپ کے اوپر لوگ بہت زیادہ سپین کرتے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا ویشوار سیٹس ویشوار میک اپ تو جو نیا ٹرین ہم لوگ تھوڑا سا فورسی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لائٹر سائیڈ باز کلائنٹ ساں وہ سر پہ لیتے ہیں اور ہیوی سائیڈ کو وہ کیری کرتے ہیں سائیڈ پہ بازو کیوں اور یہ جو کٹ ہے اس کو کیا کہیں گے یہ جاکٹ سٹاو اور یہ ہم نے جب لیمے کا کٹ اس لحاظ سے بنایا تھا کہ ہماری جو مجورٹی برائٹس ہوتی ہیں ہم نے جو ایک چیز نوٹس کی ہے آم موسٹ ایری گرل نو میکر ہاو سکنی شیئر جتنی مرضی وہ پتلی ہو جائے ہر لڑکی کو مسئلہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے موٹی لگتے ہیں تو ہم لوگ اپنا کٹ جو ہے اسے ساپ سے بناتے ہیں کہ وہ اس ایڈیا کو ہم کور کریں اور اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایک فلیر دی ہے ہلکی سی یہاں پہ اور وہ فلیر جو ہے وہ یہاں پہ فال کر رہی ہے اگر تھوڑا سی ٹرن کر کے دکھا سکو آگے سے اس کی نی لیند ہے کیونکہ فرنٹ اوپن کے ساتھ لیکن بیک سے وہ تھوڑا لمبی ہے اور اس کے ساتھ جو نیچے لہنگا ہے وہ بہت خوبصورت تشو کا لہنگا ہے تشو کا لہنگا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز کی بھی ہے کہ جسرہ وہی والی بات ہم لوگ چیزوں کو جب دیجائن کرتے ہیں ہم اپنے کلائنٹس کو ساتھ ایک دیجائن ایلیمنٹ کو دیکھ کے چلتے ہیں اور دوسرا ہم پریکٹیکالیٹی کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ اگین ہمارے کلائنٹس جو ہمارے جوڑا پہنے گا ان کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے نیچے یہ جاکٹ کے ساتھ آپ بعد میں اگین تراؤلز کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہو سیکنڈ ہم نے اس کے نیچے جو انہوں نے سلپ پہنی بھی ہے if you have a look at that ٹھیک ہے وہ سلپ کے اوپر بھی پورا ہم نے ہاتھ کا کام کیا ہے گلے بھی کام کیا ہے بلکو سیسکو بعد میں آپ ساری کا بلاوز بھی رہن سکتے ہیں exactly so you can wear it as a blouse later on you can wear it again the same lehngah and a choli later on تو it's actually two outfits in one بلکو سیسکے اس کی different combinations کر کے آپ different different طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں بلکو ریزا thank you so much so ہم ایک چھوٹا سے break کے لئے رکیں گے break کے بعد پھر آپ سے بلکو so آج آپ نے دیکھیں خوبصورت بریسز بائی سمسارہ جس کو کیوزیر اون کرتے ہیں لے کر سلتے ہیں اور یہ تمام خوبصورت بریسز سمیت میرے ہم سب نے سمسارہ کی ڈریسز پہنے میں ہیں رکس اب بہت شکریہ ہم نے آپ سے کچھ ہی باتیں پوچھے لیکن وہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ چہرہ گلو کر جائے گا داگ دھبے ختم ہو جائیں گے آپ نے ضرور ان ٹپس کو ٹرائی کرنا ہمیں فیڈبیک دینا ہے اینوزیر thank you I must thank سلور سٹی جنہوں نے تمام سیسرائز کیا ہماری بیوٹیفل بریٹس کو اور انہوں نے اس کی خوبصورت جنری دی مابیل کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنے سٹننگ میک اپس کیے ہیں اور کل بھی آپ دیکھنے والے ہیں ایک اور خوبصورت برینڈ زبدست جنری کا برینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ میک اپ کیونکہ میری دھرین کا کونسپ جو ہے وہ کونٹینیوڈ ہے thank you زیر سمسارہ کے تمام آٹفٹس ہماری بیورز کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے thank you very much اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ پھر بہوار ساری بیورز کو دیکھ لیں تاکہ جو آپ جس کو چاہتے ہیں جس کی طرح دکھنا وہ نقش آپ کے ذہن پہ فکس ہو جائے رشتوں کو مضبوت بنانے باتوں باتوں میں